خامد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے اخراجات پورا کرنے کو عبادت سمجھے دل کی خوشی سے سعادت سمجھتے ہوئے یہ ذمہ داری پوری کرے بخل نہ کرے اپنی استطاعت کے مطابق اور فضول خرچی بھی نہ کرے اگر مال مل گیا دو حدیث کے الفاظ ہیں مَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَ وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَ وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَ وَمَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَ تم جو بھی مال اپنے اہلیہ پر خرچ کرتے ہو اپنی اولاد کی پرورش میں اپنی متحدی میں کام کرنے والوں پر یہ اپنے اوپر اور نیت یہ ہے وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا میں نے اس کو راضی کرنا ہے ملینز روپے آپ خرچ کرتے ہیں ان چار مددات میں قیامت کا دن ہوگا یہ سارے کا سارا مال آپ کے نامِ عمال میں بطورِ صدقہ لکھا ہوگا حالانکہ ذمہ داری ہے حالانکہ یہ واجب کو پورا کیا ہے اور صحیح مسلم کے روایت اگر کسی کو یاد ہو جائے میری خواہش ہے کہ آپ یہ یاد کر کے لے جائیں اور سنائیں ان کو جن کے گھر اجڑ رہے ہیں میں دعوتوں نہیں کرتا لیکن بہت سارے گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں وہ روایت کیا ہے صحیح مسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار دیناروں کا تذکرہ کیا ہے دینار انفقتہو فی سبیر اللہ و دینار تصدقت بہی علی مسکین و دینار انفقتہو فی رقبہ و دینار انفقتہو علی اہلکھ ایک دینار اللہ کی راہ میں تم دے رہے ہو دوسرا دینار گردن کو آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو تیسرا دینار مسکین کو دیتے ہو تینوں راہیں بڑی ہی مبارک ہیں لیکن چوتھا دینار تم اپنی بیوی کی جائے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو قیامت کے دن ہوگا چاروں دیناروں کا جب کھاتا کھلے گا تو کیا ہوگا اعظم اجران اللہ ذی انفقتہو علی اہلکھ سب سے زیادہ اجر اس دینار کا لکھا ہوگا جو آپ نے اپنی بیوی پہ خرچ گیا آج یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی بعض لوگ اتنے بخیل ہوتے ہیں اتنے بخیل کہ وہاں بخیلی بھی شرما جاتی ہے اور میں نے لفظ کیوں بول دیا کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنت بخیل بخیل جنت میں نہیں جائے گا اور نیک لوگ وسیعت کیا کرتے تھے کہ اپنی بیٹی کسی بخیل کو نہ دینا کیونکہ اس نے جنت میں جانا نہیں ہے اکیلی رہ جائے گی بخل سے بڑی بیماری ہے کونسی اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے بخل سے محفوظ فرماتا ہے بخل سے محفوظ فرماتا ہے